آج ہم نے جناب بکیو شباز صدروی ساتھ بول میڈل پہنایا ہے اور تاریٹری اصلاح بھی دیئے ہیں شکران یا ربی شکران حدید قلب شکران نوانت غرب شکران شکران یا ربی شکران یا ربی شکران بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو پیارے بائیور بہنوں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ناف ٹلنے کے لیے ایک بہت یعلا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس پہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں لیکن کچھ دوستوں کی طرف سے بار بار پھر میسیج آ رہے تھے کہ ناف ٹلنے پہ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں بالخصوص خواتین اور کئی مرد بھی یہ ناف ٹلنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ناف یا ناوی جو ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اکثر ایسے لوگ جو اس مرز میں مبتلا ہو جائیں جن کی بار بار ناف ٹلتی ہو ان کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے بالخصوص جو لوگ اکثر خرابیے میدہ میں مبتلا رہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور ناف جو ہے اس کو چیک کروانا چاہیے بڑے بزرگ یا کچھ اچھے کابل طبیب جو ہیں یہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ناف ٹلی ہوئی ہے یا ٹھیک ہے تو اس کے مطابق پھر وہ اس کا علاج جو ہے وہ کر لیتے ہیں آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لیے جو یہ میسج بار بار کر رہے تھے کہ ناف ٹلنا پہ آپ کوئی اچھا سا نسخہ ہمیں اپنے چینل کے جو معزز سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان کو دیں تو ان کی حدمت میں یہ نسخہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کالی مرچ لینی ہے ایک طولہ اس کے بعد آپ نے کالا زیرہ جس کو زیرہ سیاہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک طولہ نک چھکنی بوٹی نک چھکنی بوٹی جو ہے یہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے کوئی اچھا پنساری ہو تو اس سے ملے گی یا پھر جو طبع اکرام اس کی شناخت رکھتے ہیں وہ باہر بھی کھیتوں میں بھی کئی علاقوں میں یہ ہوتی ہے اور بعض اوقات دریائی علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہے بہت مفید بوٹی ہے اور اس کے استعمال سے ناف جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بلکل درست ہو جاتی ہے ویسے تو یہ بوٹی بہت گنکاری بوٹی ہے اس کے بہت زیادہ خواہد ہیں اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی میں ویڈیو بناوں گا لیکن ناف کے لیے یہ بہت عالا پائے کی بوٹی ہے یہ بھی آپ نے ایک طولہ صاف ستری تازی اگر دستیاب ہو تو وہ بوٹی لے کے سایہ میں خوشک کر کے اس کا پورڈر بنا کے ڈالیں اگر فرض کریں وہ آپ کو تازی دستیاب نہیں ہے تو پھر کسی اچھے پنساری سے یہ ایسی بوٹی جو کرم خردہ یا بہت پرانی نہ ہو وہ نہیں خریدنی یاد رکھیں کہ اس نسخہ میں سب سے اہم کردار جو ہے یہ نکھ چکنی بوٹی کا ہے تو اس نکھ چکنی بوٹی کا پورڈر آپ نے ایک طولہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے گھڑ جس کو کاند سیاہ بھی کہتے ہیں یہ پرانا گھڑ آپ نے لینا ہے جتنا پرانا آپ کو مل جائے گھڑ جب پرانا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ سیاہی بائل ہو جاتا ہے تو یہ سیاہی مائل جو گھڑ ہوتا ہے اس کو کاند سیاہ کہتے ہیں تب کی زبان میں یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے ان تمام چیزوں کو پہلے عدویات کے پورڈر بنا لیں اس کے بعد ان عدویات کو گھڑ میں ملالے اور اس کی اچھی طرح کٹائی کر کے چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں یہ قابلی چنے کے دانے کے برابر گولی بنے گی عمر وزن طاقت اور صحت کے مطابق آپ ایک سے دو گولی دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے ایک گلٹے بعد یہ آپ نے مریض کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروانی ہے پندرہ دن سے لے کے ایک ماہ تک اس کا استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس سے جن لوگوں کی بار بار ناف ٹلتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ناف بار بار ٹلتی ہے یہ اکثر لوگ صداوی بالخصوص ازلاتی اصابی بزاج کے مریض ہوتے ہیں بعض ازلاتی خودی بھی مریض ہم دیکھنے میں آتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ایسی خواتین اور جو مرد ناف ٹلنے میں مقتلع ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پر ازلاتی اصابی خوشک سرد مزاج میں دیکھا گیا ہے کسی اور مزاج میں بھی ناف ٹل سکتی ہے لیکن اس میں کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر صداوی مسئلہ ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے علاج کے دوران علو گبی مٹر بینگن پالک انڈے بڑا گوشت تیز مچ چمسالے ان سے پرہیز کروائیں نرم غزائیں زود حضم غزائیں مریض کو کھلائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس علاج کے دوران مریض کم از کم دو تین چمچ دیسی گی جو ہے وہ لازمی اپنی خوراک میں استعمال کریں کیونکہ یہ بنیادی طور پر خوشکی کی زیادتی سے ہونے والا مرض ہے خوشک سرد مزاج میں بھی ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں خوشک گرم میں بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے علاج کے دوران آپ نے یہ لازمی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اس ایسے مریض کا علاج کریں تو اس کی خوشکی کا جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بندبست کرنا ہے اس کے لیے دیسی گی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے دو تین چار چمچ دیسی گی سبزیاں زود حضم جو غزائیں ہیں جلدی حضم ہونے والی وہ استعمال کروائیں کچھی چیزیں ان کو استعمال نہ کروائیں کئی لوگ کچھی چیزیں گاجر مولی شلجم وغیرہ کچھے کھاتے ہیں وہ نہ کھلائیں بلکہ جو بھی چیز دیں پکا کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعائی بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ناف کرلے کا مسئلہ جا ہے وہ حل ہو جائے گا خواتین کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے یہ بہت آلہ پائے کا نسخہ ہے اس نسخہ کو اگر آپ نے کسی تاندرست اور تگڑے بندے کو استعمال کروانا ہے جس کا وزن زیادہ ہے تو پھر دو دو گولیاں دیں اور اگر کوئی نارمل وزن کا بند ہے تو پھر آپ ایک گولی دن میں تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں لیکن جب بھی دیں کھانا کھانے کے بعد دیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستے دوستوں کے ساتھ شیر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ بھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ